اسلام علیکم ویورز آپ سب کو دنیا ناول میں خوش آمدید آج کا ناول ہے اناوے یہ بہت ہی خوبصورت ناول ہے اس کی رائٹر ہیں نور راجبود کس کا خیال کون سی منظر نظر میں ہے صدیاں گزری زمانہ سفر میں ہے چہرے پر بڑھوی ہے تبسم نظر میں ہے اب کیا کمی تباہی قلب و جگر میں ہے تسلیم حسن دوست محسومیاں مگر شامل تو کوئی کتنا شام و سہر میں ہے یا رب وفائے عظر محبت کی خیر ہو نازک سا اطراف آج بھی اس نظر میں ہے سمجھے تھے دور تو اسے نکل جائیں گے کہیں دیکھا تو ہر مقام تیری راہ گزر میں ہے پوچھے کوئی جگر سب کچھ تو ہے مگر یہ کمی کیوں اثر میں ہے پورے کمرے میں سگرٹ کا دھوہ پھیلا تھا وہ اندیرہ کیے ارحمتی کرسی پر بیٹھے کسی گہری سوچ میں ڈوبا تھا ذین دل اور دماغ اور کسی بھی ایک نام آج بھی ایک نام چاہیا تھا وہ وقفی وقفی سے سگرٹ کا کش لگا کر دھوہ فضاء میں اچھا رہا تھا اچانک دروازے پر دستک ہوئی آجو گمبیر آواز میں کہا گیا چھوٹے ملک خان نے اندر آ کر ہاتھ ادب سے باندھ کر اسے مخاطب کیا بولو وہ کوئی کوئی سے لہجے میں بولا وہ لوٹ آئی ہے چھوٹے مالک خان نے سر چکائے کہا کون وہ بیزارگے سے پوچھ رہا تھا خان اس کا خاص ملازم تھا جسے اس کے کمرے میں کسی بھی وقت آنے کی اجازت تھی وہی چھوٹے مالک جس کا نام زبان پر لانے سے آپ نے منع کیا ہے خان نے بتایا جھوٹی کرسی ایک دم تھمی تھی وہ حیرت سے خان کو دیکھ رہا تھا جو اندیرے بھی اسے کھڑا تو نظر آ رہا تھا لیکن اس کے تاثرات وہ نہیں دیکھ سکتا تھا وہ کہر بن لوٹی ہے کہر بن کر لوٹی ہے چھوٹے مالک کہر سگرٹ نے اس کی انگلی کو چلایا تو وہ چونکا جو تم سادہ سے لہجے میں کہا گیا خان واپس چلا گیا وہ سگرٹ ایسٹرے میں پھینک چکا تھا آرام دے کرسی ایک بار پھر سے جھوڑنے لگیں اب وہ اس کی فون کا انتظار کر رہا تھا اس سے پورا یقین تھا وہ اسے فون ضرور کرے گی اس کا یقین درستہ ایک گھنٹے بعد اس کے موبائل پر بھیل ہوئی سامنے میز پر رکھا موبائل اس نے اٹھایا اور بینہ نمبر دیکھے کار ریسیو کر کے اسے کان سے لگایا چرے پر دل پریب سی مسکرات ابری کیسی ہو جان محبت برے لہجے میں اس نے پوچھا دوسری طرف گیری خاموشی چھائی تھی پچھلے ساڑھے پانچ سالوں سے میں نے نہ ایک بار بھی نمبر نہیں بدلا ایک پل کے لیے نمبر بند نہیں ہونے دیا مجھے یقین تھا تم مجھے فون ضرور کرو گی میں نے ایک پل کی دعا میں نے ہر ایک پل کی دعا کی ہے تم زندہ ہو تم جب تک میں چاہوں تب تک میں نے دعا کی تھی کہ تمہیں کچھ نہ ہو مسٹر ملک نصفرت سے بری آواز ابری مگر اس سے آج بھی اس کی آواز میں وہی سہر محسوس ہوا تھا ایک سکون سا اندر اتر گیا تھا تمہاری نفرت میرے عشق سے جیت نہیں سکتی میں بس تمہارا انتظار کر رہا تھا میں جانتا تھا تم لوٹ آوگی میں بہت خوش ہوں میرا نام مت لینا اپنی زبان سے کوشش بھی مت کرنا وہ تہاڑی ہاں ہاں دل پر چھپا ہے کیسے مٹاؤگی وہ اس کے بعد سے محفوظ ہوا تھا کچھ دیر تا خاموشی چھائی رہی پھر کال کال ڈراب کر دی گئی وہ مسکرہ کر خون کو دیکھتا رہا اور پھر اس نام کو جو سکرین پر چمک رہا تھا شام کی سرکی نے گاؤں کو مزید خوبصورت بنایا تو پرندوں نے اپنے اپنے گھر کا رکھ گیا گاڑی گاؤں کی طرف جانے والے راستے پر تیز رفتاری سے باغ رہی تھی کارٹن کے کف لگے سوٹ میں اندر بیٹھا شخص اس راب کی قیفت میں وہ باز پر انگلیں چلا رہا تھا اس کی چیرے پر پریشانی پھیلی تھی اچانک گاڑی ایک جٹکے سے رکی کیا ہوا شیر دل اس نے پوچھا صاحب وہ شیر دل نے کچھ کہنا چھا تب ہی اس کی نظر سامنے کڑی گاڑی پر پڑی وہ اس گاڑی کو پہچان گیا تھا پھر ایک جٹکے سے نیچے اترا سامنے والی گاڑی میں سے وہ اتری خانہ بیگم اپنے پروکار سراپے کے ساتھ سر پر دوپٹا جمائے اور کندوں پر بکری شال وہ قدم قدم چلتی اس کی طرف پڑھ رہی تھی گاڑیوں کے چلنے کی آواز جیسے اڑنے والی دول اب کافی حتہ کم ہو چکی تھی خانہ بیگم کی چال میں غروت تھا فتح تھی کیسا لگ رہا ہے ہار کر رانا خیام صاحب وہ بھی اس بزرعالہ سندھ کے عودے سے وہ اس کے قریب آ کر پوچھ رہی تھی اندہجے میں تنز تھا خیام رانا کی نظریں جکی تھی اور برسوں بعد بھی ویسے کی ویسی تھی وہی نفرت وہی کروڑ وہی وقار ظلم کے سر پر جیتنے والے کو فتح نہیں کہا جاتا خانہ بیگم خیام رانا نے جواب دیا وہ جو بیچ رہا میں چھوڑ جائے انہیں کیا کہا جاتے ہیں ظالم بے وفا یا پھر بدزاد خانہ بیگم نے انتہائی اسے دکھا علوتہ لہجے میں کہیں عذیت گلی تھی بس وہ دائیں ہاتھ اٹھا کر دہاڑا خیام رانا کی دہاڑ گاؤں کے کچھے پکے راستہ پر گوھن کر رہ گئی تھی جو کی گرڈن ایک دم اٹھی تھی آنکھوں میں سرخی پھیلی تھی آپ جا سکتی ہیں خیام رانا نے ایک کہا اور ٹرائیور کو شارع کیا ٹرائیور نے پکی سڑک کے اس سے کچھے راستے پر اتاری سڑک چھوٹی تھی ایک وقت میں ایک ہی گاڑی گزر سکتی تھی اور خیام رانا نے پہلے اس سے گزرنے کے لئے راستہ دیا تھا یہ مینڈ روڈ تھا اس سے آگے دو راستے نکلتے تھے ایک ملکوں کے گاؤں کی طرف تو دوسرا راشپوتوں کے گاؤں کی طرف دونوں خاندونہ کا تعلق سیاست سے تھا دونوں میں برسوں سے دشمنی چلی آ رہی تھی وجہ جاننے کیا تھی مگر اب یہ دشمنی ان کی دوسری پیڑی سے گزر کا تیسری میں منتقل ہونے جا رہی تھی کہیں کسی روز یوں بھی ہوتا اماری حالت تماری ہوتی جو رات ہم نے گزاری مر کے وہ رات تم نے گزاری ہوتی خانم بیگم نے لہجے میں پھکے درد کو سمیرتے ہوئے کہا اور واپس پلٹ کہی خیام رانا کا جھکا سرمزید چکیا تھا وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے گزر چکی تھی جبکہ خیام رانا کا ذہن خانم بیگم کے کہے الفاظ میں ہیں اٹا گیا تھا ایس پی صاحب مجھ سمجھنے کی کوشش کریں ہم امن ملک پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے جب تک ہمارے پاس کوئی ٹھوز ثبوت نہ ہوں کمیشنر نے اپنے سامنے بیٹھے اپنے سب سے چہہتے افسر سے کہا پر سر اس پر قتل کا مقدمہ ہے میں اس سے کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتا وہ شدید غصے میں تھا رہانا صاحب میں جانتا ہوں لیکن ایک وزریالہ کی پوتے پر ہاتھ ڈالنا اس کو گرفتار کرنا آسان نہیں ہے کمیشنر نے اب کی بار اسے پیار سے سمجھایا سر اس کے جرائم میں دن با دن اجزافہ ہوتا جا رہا ہے اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا جانتا ہوں لیکن ہم کانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے جو لوگ آج اس کے خلاف رپورٹ دج کروا کی گئی گوائی دینے کو تیار ہی اس کی ایک نظر پر سب کچھ اولٹ جائے گا اور ہمیں ضلط اٹھانے پڑے گی کمیشنر نے اسے سمجھایا سر کانون کو تو اس نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے میں پہلے بتا رہا ہوں اس شخص کا کسی دن انکانٹر ہو جائے گا میرے ہاتھوں اس پی خیزر آیاتران نے انتائی غصے سے کہا اور کمیشنر اس کی بات سن کر مسکرا دیا اچھا کرتے ہیں کچھ تم اپنا تھنڈا غصہ غصہ تھنڈا کرو کمیشنر نے اسے پرسکونٹ رہنے کی کوشش کی کمیشنر نے اسے پرسکونٹ کرنے کی کوشش کی مزید باتیں کرنے کے آدھے کنٹے بعد وہ کمیشنر کے آفے سے باہر آیا سنا ہے آج یہ رانہ ہاؤس میں ماتم کی صرف بچی ہے بھائی خیام رانہ ہار جو کیا ہے ایک سپائیلی دوسرے سے کہا لہجہ دیما تھا مگر وہ صاف سن سکتا تھا اور ہمارے اس پی کو بھی شاید اسی بات کا غصہ ہے کہ اتنے اس کے نانہ ہار گئے ہیں اسی لئے وہ مسٹر آمن ملک کو گرفتار کر کے بدلہ لینا چاہتے ہیں دوسرے کی بات پر ایس پی خیزر کا دماغ بک سے اڑا اس سے پہلے کہ وہ ان تک پہنچتا موبائل پر آنے والی کار نے اسے اپنی طرفوں توجہ کیا وہ سر چٹک کر کار ریسیو کرتے ہوئی آ کے بڑھ گیا ان دونوں سے وہ بعد میں سب برابر کرنے کا سوچ رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ دونوں ان ملکوں کے چمچے تھے میں چاہتی ہوں امن کہ اب تم شادی کر لو اب تمہاری شادی کی امور ہوگی یہ میسیز ملک نے اپنے کلوتے بیٹے کی بالوں کو سلاتے ہوئی کہا جو اپنی تمام تر وجہت کے ساتھ اپنی ماں کی گوھر میں سر رکھ کر لیٹا تھا اور ریلی ماں وہ حیرے سے کہتا اٹھ بیٹھا کتنی شادی کریں گی آپ میری کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ ایک رات گزارنے کے بعد دوسرے دن میرا اس لڑکی کو دیکھنے کو نہ تو میرا دل کرتا ہے اور نہ میں دیکھتا ہوں پھر تو ہر روز آپ کو میری ایک نئی شادی کرنی ہوگی میں نے اپنی ہی بات پر آخر اس نے اپنی ہی بات پر آخر میں چھت پھاڑ کا کہکہ لگایا تھا اور میسیز ملک اپنے بیٹے کے موں اس طرح کی بات سن کر سر ہو گئی تھی وہ افسوس کر رہی تھی کہ ان کے تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی بیٹا بیویاں بدلنے کے لیے نہیں ساتھ نبانے کے لیے ہوتی ہیں ان سے زدگی کی رونک پڑتی ہے انہوں نے اپنے کھڑ دماغ بیٹے کو ایک بار پھر سمجھانا چاہا وہ مام کام آن بند کریں یہ ٹاپک میں اب اچھی طرح سے جانتا ہوں لڑکیوں کو کہ وہ کتنا ساتھ نبات ہیں ایک رات میرے ساتھ گزارنے کے بعد وہ کسی اور کے ساتھ ہوتی ہیں اور میسیز ملک میں اپنے بیٹے کے موں سے اس طرح کی باتیں سننے کی مزید عمد نہیں تھی وہ بینا کچھ کہے آرام سے اٹھ کر اس کے کمرے سے چلی گئی آمن ملک کو بھجائی شاید وہ لڑکی ابھی بنی ہی نہیں ہے اور آمن ملک کو لڑکیوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہے اس نے سگرج لاکر دوں افضا میں چھوٹے ہوئے کہا خان پورے روب سے خان کو پکارا گیا جی چھوٹے ملک خان کسی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا ڈرنک بناو اس نے خان کی طرف بنا دیکھے کہا اور موبائل نکال کر اس پر اُگلیں شلانے لگا یالنہ جی آج مجھے بچا لینا آج آپ پہ میری سطر اکھ لینا پکا پرامس آئندہ چوری گھر سے باہر نہیں نکلوں گی آئے آج تو میرا ریزلٹ بھی پتا نہیں کیا بنا ہوگا بس اللہ پاک آپ اتنا سارے امکار دے کہ ایرانہ ہاؤس کی ویگ مات کو پتا نہ چلے کہ میں گھر سے غائب ہوں خاص طور پر میری ماما اور شاہ ویز بھئیہ کو وہ سائیکل کے پائیڈل پر تیز تیز پہنچ چلاتے شاہ شاہ بلوت کے جنگل میں سے گزر رکھی تھی اور دوپٹہ چیرے پر اچھی طرح سے لپیٹا تھا تاکہ اسے دیکھ کر بھی کوئی نہ پہچان پائے وہ جیسے وہ ایسے لگ رہی تھی جیسے بنک لوٹ کے آئی ہو یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہویا اگر تم سب جلدی میری ساتھ ہاتھ آ جاتی تو آج مجھے دیر نہ ہوتی اس نے سائیکل کے اگے لگی ٹوکری میں رکھی مچھلیوں سے کہا جو شاہ پر میں لپٹے تھی اور جنہیں وہ جنگل کے دوسرے کنارے پر بنی بیٹی نیدی سے پکڑکا لائی تھی سائیکل کے ٹائر کے نیچے ایک پتھر آیا اس کی سائیکل لڑ کھڑا گئی اور وہ سائیکل سمیہ نیچے گری اس کی چیک جنگل میں گونج گونج کا رہ گی مت کر کے اٹھی تو دیکھا پوری بازوں پتھر سے ٹکرانے کے باہر چھل گئی تھی اور وہ چھوٹ چھوٹ کو نظر انداز کرتی سائیکل کی دوسری طرف بڑی جس کی چین اتر چکی تھی یہ سارے مصیبتیں مجھ پر کیوں آتی ہیں اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو ساپ کرتے ہوئے کہاو چین پھرانے کی ناکام کوشش کرنے کی کیونکہ تم خود ایک بہت بڑی مصیبت ہو تو اس کی پیچھے سے آواز اپوری اور اناوے اہرت سے اچھلی پیچھے دیکھا تو وہ اسے ہی گھو رہا تھا امن میرے پیارے بھائی تم آگے جلدی سے میری مدد کر دو دیکھو مجھے چھوٹ لگی ہے اناوے نے اپنے سے تین سال چھوٹے بھائی کی ترمینت کی آرگز نہیں امن نے دو ٹوک جواب دیا پلیز 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 اب وہ منتوں پر اتر آئی تھی پھر جو میں کہوں گا وہ تمہیں مجھے دینا ہوگا امن نے اشارت رکھی ہاں ٹھیک ہے اب جلدی سے چین چڑھاؤ اناوے نے اسے انٹارنے کے انداز میں کہا ایسے نہیں پہلے وعدہ کرو تم کب بدل جو باتا نہیں چلتا امن بھی کم نہیں تھا تو میں اپنی بین پر جکین نہیں ہے کیا اناوے نے ماسو میں سے پوچھا مجھے اناوے پر بلکل بھی جکین نہیں ہے امن نے جواب دیا اس سے پہلے کہ اناوے کچھ کہتی ہے جانکہ ایک طرف بھونکنے کی آواز ہی جیسے دو کتے آپس میں لڑ رہی ہوں اور اناوے کا رنگ پاک ہوا اس نے خوبزادہ نظروں سے امن کو دیکھا امن خود در گیا تھا اس نے فٹا فٹ اس نے فٹا فٹ جھگ کر سائیکل کی چھین چڑھائی اور سائیکل پر بیٹھنے کے باان اناوے کو اشارہ کیا وہ اپنی مشریاں چھوڑ کر نیچوں نیچے گھر چکی تھی مجھٹ سے سائیکل پر بیٹھی اور امن نے سائیکل بڑھا دی مگر ان کی بدقسمتی کہ ایک کتہ ان کے پیچھے لگ چکا تھا اناوے نے تو چیخ چکا جنگل کے سارے جنوروں کو ٹرا کر رہا دیا تھا امن تیز چلاو وہ چیخ رہ دی اور امن پانی اپنی پوری کتہ سے سائیکل پر بکان میں اگن تھا مگر جو کتہ ان کی پیچھے لگا تھا وہ انتہائی ٹھیڑ تھا شایدے تب بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا امن امن مجال ہے جو اناوے کے چیخے بند ہوئی ہوں وہ مین روڈ کے پاس پہنچ گئے تھے جب کتہ نے پیچھے کی طرف اڑتا اناوے کا دپٹا پکڑ کر کنشا اور وہ درم سے نیچے گری اس سے پہلے کہ کتہ اس پر حملہ کرتا ایک فائر کی آواز گونچی اور کتہ ڈھڑ کر پیچھے ہوا امن نے خواست سیافتہ ہوئے کا سائیکل روکی اور پیچھے ملکہ دیکھا اناوے بیچاری ایک بار پھر نیچے پڑی پڑی زمین کو اپنا دیدار کروا رہی تھی دوسرے فائر پر کتہ گراتا ہوا باپس بھاگ گیا امن نے فائر کرنے والے کی طرف دیکھا وہ خیزر تھا ان کی پھوپو کا بیٹا جو پولیس کے وہ یونیفار میں سڑک پر ہاتھ میں پسٹن لیے کھڑا تھا اناوے امن اسے پکارتا ہوا اس کی طرف بڑا خیزر بھائیہ جلدی آئیں امن نے خیزر کو پکارا اور دوبارہ اناوے کی طرف متوجہ ہوا خیزر نے ایک نظرے نیچے گری اناوے کو دیکھا اور پھر اس کے چیرے پر اخبازیا ناغواری ابری پرانا ہوسکی یہ وہ واحد لڑکے جسے وہ اسے بہت چیڑ ہوتی تھی وجہ اس کی حرکتیں تھی خیزر بھائیہ آئیں نام دیکھیں آپ اسے اٹھا نہیں جا رہا امن نے ایک بار پھر اسے پکارا نیچے گرنے کے باعث اناوے کے سار پر چوٹ لگی تھی اور اٹھنے کے ناکام کوشش کر رہی تھی خیزر نے ایک گری سانس لی اور پھر اس کے طرف بڑھا یہ مسئلہ بھی ابھی گلے پڑھنی تھی وہ بڑھ بڑھایا تھا اناوے کو سارا دینے کے بعد وہ اسے جیب تک لیا تھا بیٹھ جو خیزر نے بامشکل اپنا غصہ غصب کرتے ہوئے کہا وہ نناوے شریفوں کی طرح گاڑے میں بیٹھ گئے تھی ویسے بھی اس کی خیزر سے پرانے دشمنی تھی اور اس وقت وہ اس کے ریمو کرم پر تھی اس لئے کوئی پنگا نہیں لینا چاہتی تھی ملکوں کی حوالی کو دلن کی طرح سے جایا گیا تھا بیرام ملک نے اپنے جیتنے کی خوشی میں ایک بہت بڑی دعوت کا انتمام کیا تھا میمانوں کی آمدرہ آمد دیز اور شور سے جاری تھی عبیلی کے سارے مرد میمانوں کے ساتھ مصروف تھے ایک وہ تھا جو بیزار سا بیٹھا تھا اسے عبیلی میں منقت کی گئی کوئی تقریب پسند نہیں آتی تھی اور وہ حیدر آباد کم کم ہی آتا تھا اس کا زیادہ تر وقت اسلامباد میں ہی گزرتا تھا تم یہاں بیٹھے ہو اور دادا ابو تمہارا باہر انتظار کر رہی ہیں عرب ملک نے اسے ڈرائنگ ڈروم میں بیٹھے دیکھا تو کہا عرب ملک اور عمن ملک کے دونوں کزن تھے ملکی جہاں کی رون کی بلکل متاثر نہیں کرتی عمن نے چواب دیا کیوں یہاں کس چیز کی کمی ہے عرب نے پوچھا دنیا کے سب سے خوبصوری چیز کی عمن نے ایک کام دبا کر کہا اس کا اشارہ لڑکیوں کی طرف تھا باہر جا کر دیکھو سارا حسن جیسے عویدی میں جمع ہو گیا ہے عرب نے اسے خربت دی کیا واقعی تعدہ بوک اپ سے لڑکیوں کو اپنی دعوت پر لانے لگے آمن کو حیرت ہوئی لڑکیوں کو نہیں ان کے والدین کو بلائے جاتا ہے اور باگدین جانتے ہیں کہ ملک خاندان میں جوان لڑکے موجود ہیں اسے وہ اپنی گیٹیوں کو ساتھ لاتے ہیں تاکہ خوش قسمتی سے کوئی خوش قسمتی سے کوئی لڑکی ہمیں پسند آجا اور پھر عرم نے بات دوری شورتی جس پر وہ دونوں کا کہکہ اوبرا بیوکوف لوگ اس نے امن نے زریلاب کہا اچھا اب تم جلدی آؤ باہر میں ذرا اس میں کنظارہ کرلوں عرم کہتے ہوئے باہر چلا گیا جبکہ امن دوبارہ سے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا فیس بک کو اوپر نیچے کرتے ہوئے اچھانک اس کی نظر ایک پروفائل پر پڑی وہ چونکا اناوی رہنا زریلاب اس نے نام دورایا اناوی اس نے پھر زریلاب دورایا عجیب ہو غریب اور بہت انوخوا سا نام اس سے اچھا لگا امن نے پروفائل پر لگی تصویر چیکی وہ بھی بہت عجیب تھی کچھ پورے اسرار سی وہ منظر جنگل کسی جنگل کا تھا شاہ بلوت کے اونچے اچھے دراخ اس منظر کو پورے اسرار بنا رہی تھی ایک لڑکی شاہ لپیٹے کے ملے کے دوسری طرف کو کر کے کھڑی تھی وہ ابھی اس تصویر پر غور کر ہی رہا تھا جب اس کی دوستوں کی کال آواز اگری ہیلو امن اس کا گروپ اسلامباد سے اہدراباد پہنچ گیا تھا اور امن نے پروفائل بند کر کے ساتھ پر رکھ دیا اب وہ مکمل طور پر اپنے دوستوں کی طرف متوجہ ہو چکا تھا جس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں تھی پلیس خیزر بھائیہ گاڑی یہی روک لیں امن نے گاڑی چلاتے خیزر سے کہا جس کے چہرے پر سنزدگی چاہی تھی رانہ ہاؤس کے ساتھ ہی آیات ہاؤس جو رانہ ہاؤس میں محض جیسا تو نہیں تھا مگر کم بھی نہیں تھا دونوں اگر ایک دوسرے کے سامنے تھے امن نے گاڑی ایات ہاؤس ایات ہاؤس کے سامنے رکھنے کا کہا مگر کیوں ہیزر احران ہوا وہ نہ آج آپی لوگوں کا رجالدہ ہے منالہ پی اور آدھی آدھی کی سپنیاں آئی ہیں گھر میں بیگمات نے عدالت لگائی ہوئی ہے اور حادی اور منالہ پی کی بیستی ضرور شور سے جاری ہے امن کی بات سنکا کہ جو کو ناچاتے ہوئے لئے اسی آگئی تھی جسے وہ چھپا گیا تھا تو اس نے پوچھا تو یہ کہ اگر ناوی آپی اس حالت میں گا جائیں گے تو مگمات کا پارہ مزید ہائے ہوئے گا آپ کے گھر چلتے ہیں آپ کی مرم پٹی کر دیں گے بے شک امن اور اناوی کی ہرگز نہیں بنتی تھی لیکھے اس وقت امن کو اناوی پر بہت آسا رہا تھا کیونکہ وہ بہت ماؤسوب بن کر بیٹھی تھی جیسے ہوئی ہی ٹھیک ہے خضر نے ناچاتے ہوئے بھی چھپ جیپ اپنے گھر کے سامنے روک دی اور امن چھلائیں لگا کر بائے نکلو اناوی کی طرح بڑا ناشرم نام کی کوئی چیز ہے بچی ہے تو لوگوں کے پاس ایک جہی کمی رہ گئی تھی اب وہ پوری ہو گئی سر جو کھڑی تھی دونوں کی سپنیاں تھی جبکہ سماب ایک طرف صوفی پر بیٹھے میشے کی طرح کھانے میں مکن تھی الویتا وفے وفے سے وہ ایک نگاہ ان دونوں پر ڈالھ لیتی جن کی آن لائن بیسٹی کی جا رہی تھی شہنازتائی کی توفوں کا روک شہنازتائی کی توفوں کا روک روک اپنی سب سے چھوٹی بیٹی ہادی کی طرف تھی جو انتہا کی نکامی نکلے تھی سارے بیہن بھائی اتنے لائک فائے کھے اللہ جانے تم کس میں چلی گئی ہو آپ اور ماما ہادی نے دل میں سوچا مگر کہا نہیں نامل نے مجھے پہلے کم تانکیاں ہوا ہے جو رہی سے کسٹم پوری کر رہی ہو ماریا چیز نے اب اپنی بیٹی مینال سے کہا نامل سے زیادہ اناوے کہاں ہے فاریا بیٹوں کو اب اپنی بیٹی کا خیال لیا تھا اور اناوے کے نام پر بریانی کھا دی اس ماں آپ کو اچھو آیا اس نے بیڈانی کی بیٹی سائی پر رکھی اور دبے کا دمون ٹرائنگ ڈوم سے نکل گئی ہاں البتہ مینال اور حدی کی بیسٹی بینا کسی وقت کے جاری تھی فیضر رانہ کی ماں بھی اناوے کی چلیو ہی کونی پر مرہم لگاتے ہو پوچھ رہی تھی مشریہ پکڑنے گئی تھی پوپو اناوے نے رونی صورت نہ کر کہا مگر کیوں رکسار پوپو نے ارن سے پوچھا انہیں اپنی شہید بھائی اکبوان رانہ کی یہ بیٹی بہت عزیز تھی ایسے ہی میرا دل کا رہا تھا اناوے نے جواب دیا اس وقت گھر سے اکلے نہیں نکلا کرتے بیٹا اگر کچھ ہو جاتا تو رکسار پوپو کو پرشانی ہوئی آرے پوپو جانی آج جو سین میں نے دیکھا قسم سے آپ کو دیکھتی تو مازہ آ جاتا دوبارہ آپ یہ نیچے گریتی اور امن اپنی جون میں واپس لوٹ آیا تھا اور اب وہ اناوے کا مزاہ کھڑا رہا تھا تم چھپ کرو ورنہ میں تمہارا خون پیچھاؤں گی اناوے نے گھر آتے ہوئے کہا رسی جل کی ہی پربال نہیں گئے خیزر جو اپنی فائل اٹھانے کمرے میں آیا تھا اناوے کی باسن کا چھپنا رہ زکا اور تنگ سے مارا تم تو چھپ ہی رہا کرو مسٹر شریل اور اناوے نے سوچا مگر کہہ نہ زکی کیونکہ مقابل ایس پی خیزر آیا ترنا تھا جس کا نامی اگلے بنتے کو چھپ کروانے کے لئے کافی ہوتا تھا کیا ہو پریشان ہے آپ رانہ صاحب کس کچھ آپ انہوں نے اپنی ہم سفر خیام رانہ کو سر پکڑے لیٹے دیکھا تو پوچھا آج جیت تو ہوتی رہتی ہے پچھلے دس سال آپ کے وزریالہ کے عوضے پر فائل کانتی بہت دفعہ بہرام ملک کو کشکات اٹھانی پڑی اور اس بار پر جیت گیا کسی اب انہوں نے درست کہا تھا بات دھار جیت کے لئے ہی ہے باجے ہے کہ وہ ظلم کے سر پر جیتا ہے اور جانے گنر میرسہ دس سال کے ملک کو اتنی آسان سے بلا کر اسے ووٹ کیسے لے دیا خیام رانے نے جواب دیا کبھی کبھی ہو جاتے ہیں برائی ضرور پکڑ جاتی ہے فتح حاصل کر لیتی ہے مگر یاد رکھیں جب نہ یاد رکھیں ایک نہ دن اچھائی ہی غالب آتی ہے بکہ سی اب انہوں ایک جاندیدہ خاتون تھی وہ دونوں اب دادہ دادی بن گئے تھے مگر آج بھی ایک دوسرے کا ساتھ پوری امنداری سے نبھاتے تھی حرسن بیٹے کا کتنی بار فون آ چکا ہے اسے باہر کر لیں آپ میں خانہ لکھواتی ہوں وہ کہہ کر اٹھ گئی لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے وہ اپنی اویلی میں آ گیا تھا فون آف کر دیا تھا مگر پر رشانی پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی سب کچھ ریڈی ہے میم انشاءاللک اگلی افتے ہم ایدر آباد کا چکر لگائیں گے میں نے گاڑی تیار کر لی ہے کہ ہم نے وہاں دیاتوں میں کیا کیا نوٹ کرنا ہے میں نے فائل تیار کر لی ہے کہ ہم نے وہاں کے دیاتوں میں کیا کیا نوٹ کرنا ہے نامل نے فائل لیخہ میم کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے کہا شکریہ بیٹا اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے تم انشاءاللک کو اپنا اتنا قیمتی وقت دیتی ہو لیخہ میم نے ایک مسکر آگر کہا اسے اپنے سٹار کی بہت پسندی جو بے غرز ہو کر کام کرتی تھی شکریہ کی ضرورت نہیں ہے میرا فرض اور شوق دونوں ہیں نامل نے اتنام سے جواب دیا آپ تم چھو کافی رات ہوگی یہ گھر پر تمہارا سب انتظار کر رہے ہوگی اور میم آپ ازلیخہ میم کے باپر اس نے پوچھا میں بھی چلی جاؤں گی ڈرائیو لینے آتا ہی ہوگا مجھے بلکہ تم ایسا کرو بھی مت چھو ہم دونوں ہم تمہیں ڈرائیو کر دیں گے نہیں میم اٹس اکی میں چلی جاؤں گی میرا گھر یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے نامل نے جواب دیا اور اپنا بیگ اٹھایا شبہ ہیر میم وہ مسکرہ کر کہتی ہے آفر شبہ نکرگی ازلیخہ میم سوچ رہی تھی کہ اس لئے سے انہیں اتنی اتنی سی محک کیوں آتی ہے